بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام حالیہ دنوں کچھ شرپسند اناثر نے پاکستان کی فیضہ کو مقدر کرنے کے لیے یہ چیلنج بازی کا ڈراما رچایا مولوی مختار ناسبی نے جس وقت چیلنج بازی کا ڈراما رچایا تو اس وقت پولیس فوراً حرکت میں آئی انہوں نے مجھے بھی بلایا اور اس کے نمائندوں کو بھی بلایا وہ لوگ آئے ہم پولیس کے آلہ افسران کے ساتھ بیٹھے بات چیت ہوئی اور انہوں نے دونوں طرفین کو امادہ کیا کہ مناظرہ پولیس نہیں کرنے دے گی اور نہ آپ کریں گے آپ تعاون کریں تو ہم نے بھی یقین دلایا تعاون کرنے کا اور انہوں نے بھی ہاں کی مگر یہ بد اہد بد اتوار اس بات پر نہیں ٹھہرے وہاں میدان میں تو گئے نہیں یہ پرانی جھوٹھی موٹھی کوئی تصویریں لاکر وہاں دکھانا شروع کر دی میڈیا پر اور پھر اس کے بعد وہ جو روپوش تھا مولوی جو فرار تھا جو چوہے کی طرح بلو میں جگہ جگہ گستا پھرتا تھا وہ اچانک سے کہینہ مدار ہو گیا گاڑی پر بیٹھا ہے اور جنابے والا نعرے بازی کر رہا ہے پتہ نہیں کہاں کر رہا ہے تو یہ بد اہدی انتہا درجے کی ہے تو بحمد اللہ تعالی ہم میدان میں ہیں پولیس کے اعتباد پر قانون کے احترام میں میں نے جو کردار دے رہا تھا دے لیا ہے اب چونکہ بد اہدی ان کی طرف سے ہوئی ہے اور اب جواب بھی انہی کو دیا جا رہا ہے بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ جو سوشل میڈیا کا سٹیج ہے ہم اس کو استعمال کریں گے اور میں چاہوں گا کہ پولیس اپنے کیے ہوئے وعدے پر مجھے اعتماد ملے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مجرم ہے ملزم ہے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا اگر رد عمل کے طور پر ہم بھی شور شرابہ کریں جو ہمارا مزاج نہیں تو پھر بھی جناب والا ہمیں کوسا جائے گا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو میں اداروں سے کہتا ہوں کہ اس کو فلفور گرفتار کریں اور اس کا چیلنج برقرار رکھیں اس کو پکڑ کر میرے پاس لائیں یا کسی ایسی محفوظ جگہ پر جہاں شرپسند اناثر نہ ہوں اپنے آفیسز کے اندر بلالیں یا کسی عدالت میں بلالیں جہاں کہیں بھی پولیس مناسب سمجھے اس کو بلائے اور میرے سامنے بٹھائے پھر بات ہوگی یہ چونکہ شرپسند اناثر ہیں فارل فنڈڈ ہیں اور ریبیوں سے بھی مضرب ان کے راہ رسم ہیں لیندین بھی ہیں تو میں اس پر اتنے ہی کہوں گا کہ ادارے اپنا کردار ادا کریں میں بحمد اللہ تعالیٰ پر امن ہوں اور امن کا ہی خواہاں ہوں لیکن اب مجھے حق حاصل ہو گیا ہے کہ چونکہ بد اہدی ان کی طرف سے ہوئی ہے لہذا میں ان کو جواب دوں گا اس پوری بریلویت کا جو ایک پورا ٹائٹل ہے جن کے ہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کفر جو ہے یہ ایک معروف عقیدہ ہے تو اب اس عقیدے کی بخ کنی کرنا اور اس عقیدے کو ادھیڑنا میری الحمدللہ تحقیقی ذمہ داری ہے اور میں کر رہا ہوں کل سے انشاءاللہ العزیز اس پر بازابتہ کام شروع کر دیا جائے گا اور سب سے پہلے جس پر پوری بریلویت اعتماد کرتی ہے اور پوری بریلویت کے پاس بہت بڑا اساسہ ہے وہ یہ فتاور عزویہ شریف ہے فتاور عزویہ شریف کے اندر یہ انتیسویں جلد ہے اور اس انتیسویں جلد کے اندر یہ کتاب ہے شرح المطالب فی مبحہ سے ابی طالب یہ کتاب ہے اب اس کو فقیر بازابتہ طریقے سے علم اور دلیل کی روشنی میں ادھیڑ رہا ہے میں چاہوں گا کہ بریلوی حضرات بھی مجھے غور سے سنیں اور اہل محبت بھی مجھے غور سے سنیں تو پھر فیصلہ اپنے زمیروں سے کر لیں کل سے انشاءاللہ العزیز اس کتاب کی ادھیڑ من کا آغاز کر دیا جائے گا اور میں یہ حق رکھتا ہوں اپنے سپلٹ فارم سے کہ میں وہ پورا جواب دوں بحمد اللہ تعالیٰ پھر جس کا جو میدان میں آئے بسم اللہ میں حاضر ہوں یہ بھاگا نہیں ہوں اولا تو میں نے اس کے بخیے ادھیڑے ہوئے ہیں اپنے ایمانِ عرفانِ عبی طالب علیہ السلام کے اندر تو یہ اس کا جواب نہیں دے پائے بیچارے یہ صرف اور صرف ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں شرپسند ہیں اور انہیں یہی باتیں آتی ہیں تو تحقیق علم اور دلیل سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان کا تعلق صرف دہشتگردی سے ہے ملک میں بعد امنی پھلانے سے ہے اور جنبے والا شور شرابے سے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یا شریف نفس علماء پر الزامات لگانے کا ہے سید شیخ الاسلام ریاض حسین شاہ صاحب حجت الاسلام جناب سید عرفان شاہ صاحب نبیرہ امیر ملت سید بنور حسین شاہ صاحب مفقر اسلام جناب سید عبدالقادر شاہ صاحب اور سفیر اسلام شیخ الاسلام سید انور شاہ صاحب ان کے حدف پر ہیں میری جو ان سے اس حوالے سے جو گفتگو ہے وہ انہی سعداد کی احانت کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے ان کی توہین کی اب اس بیان کردہ توہین کا مزہ چکھ ہے یہ پوری بریلیت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس ٹائٹل سے لے کر جتنے بھی ٹائٹل انہوں نے فرقہ واریت کے تصور میں پیش کیے ہیں اپنے برے سغیر کے اندر ہر ٹائٹل کو فقیر چیلنج کرے گا اور ان کو مجبور کر دے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ ان کا یہ وضع کردہ جو نظریہ ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے اور میرا ٹائٹل ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے تو کل سے انشاءاللہ العزیز ہم اس پر علمی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور اس امت کو ان شر پسند اناثر سے محفوظ فرمائے اور ان کو ہدایت دیں